سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہم نرشدن وعزن من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزقنا تبا اللہم رنالباطل باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی منافقانہ روشتے بچنے کا طریقہ سکھا رہیں کہ یہ منافقوں کی روشت تم ایسا طریقہ نہ اپنایا کرو کھونسا طریقہ کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل میں ہو جہاں اللہ کے احقامات کے خلاف بکا جا رہا ہے تو تم وہاں نہ بیٹھا کرو کیوں کیوں نہ بیٹھیں وہ محفل چاہی جتنی مرزی انٹرٹیننگ کیوں نہ اس محفل کے اینڈ میں جتنا مرزی کہانا اچھا بات میں کیوں نہ ملنا ہم کیوں نہ بیٹھیں ہم کیوں نہ کھائیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں کیوں نہ بیٹھیں انکم ازم مثلہم تم ان کے ساتھ بیٹھو گے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بن جاؤ گے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رم پکڑے گا تم انہی جیسے بن جاؤ گے اور تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہو جائے گا بڑے واضح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی نے لا تقعودو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو مومنوں کو منافقانہ روش سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا کیسی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو لا ہے نا قرآن کا اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کی احقامات اور اللہ کی آیات کے خلاف بولا جا رہے ہیں نہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں بقا جا رہا ہے کوئی آیات رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک جب کوئی شخص قرآن و حدیث کے احقامات کی خلاف ورزی تنقید میں اس تہزام میں یہ نگیشن میں بات کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بات نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ بقواس اور خرافات اس کو رد کر دیتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے بات کرنے والے کو بھی رد کیا جا رہا ہے بات کیوئی کو بھی بقواس کہا جا رہا ہے اور مومنوں کو تاقید کی جاری ہے جہاں ایسی بقواس اور خرافات کا طریقہ جاری ہو تم وہاں نہ بیٹھنا اگر تم بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے کونسی محفلیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کی احکامات اور آیات کے خلاف بقا جا رہا ہو بولنا اور قرآن اور حدیث اور اسلام کی احکامات کے خلاف بات کرنا قولی بھی ہو سکتا ہے اور عمل یا فیل سے بھی ہو سکتا ہے بات کر کے بھی قرآن اور حدیث کے احکامات کی نعوذ باللہ استہزاد تنقید اور تردید ہو سکتی اور اپنے عمل سے عملی طریقے سے بھی اس کے خلاف مزاہدہ کیا جا سکتا ہے بات کی جا رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں بہت سے بہت سی جگہوں پر قرآن اور حدیث کے عقامات کا نمذہ باللہ مزاق اڑھائے جا رہے ہیں قرآن کی حدود قرآن کی قوانین قرآن کی تعلیمات کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مزاق کیا جاتا ہے اللہ کے شاعر کا کھل ہم کھلا مزاق آج کتنی ٹی وی پروگرامز ہیں میڈیا کے اوپر ٹاک شوز میڈیا کے اوپر کتنے ٹاک شوز کتنے باتیں کرنے والے کتنے سپیکرز بڑی چرب زبانی کے ساتھ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ قرآن کی حقامات شریعت کی حدود قرآن اور دین اسلام کے قوانین کی تنقید کرتے ہوئے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے ان کو نگیٹ کرتے ہوئے یا کھل ہم کھلا یہ کہتے ہوئے کہ قرآن اور حدیث میں یہ حقامات نہیں ہیں یہ کرتے ہوئے کیا خیال نظر نہیں آتے بھرے پڑے ہیں آج کے ٹی وی کے ٹاک شوز یہ سارے رویوں سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا اور قرآن کی قوانین کا کھل ہم کھلا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں بہت سی محفلیں بہت سے الیٹش سے لوگ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے لٹریٹ سمجھتے ہیں بہت پڑا لکھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دہریہ ذہنیت کے لوگ لا دین لوگ آج قرآن کی حقامات کا مزاق اپنی محفلوں میں اور اپنی چوپالوں میں اور اپنی ڈرائنگ نوم کنفسیشنز میں یہ عام نظر آتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اگر تمہارا انکاؤنٹر کسی ایسی جاہلانہ نشست یا کسی ایسی جاہلانہ محفل کے ساتھ ہو جائے آرے زن الجاہلین پھر جاہلوں کے ساتھ نہ بیٹھنا اور کب تک نہ بیٹھنا ان کو ہمیشہ کیلئے نہ چھوڑ دینا جب وہ کسی اور بات میں آ جائے اپنا ٹاپک اپنا موضوع اپنا رویہ چینج کر دیں تو پھر انٹریکٹ کر لو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل کسی ایسی انوائرمنٹ سے ہو جہاں عملی طور پر قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات کا عملی مزاق اڑایا جا رہا ہو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا عملی مزاق کیا ہے عملی مزاق یہ ہے کہ قرآن حدیث دین کی تعلیم احقامات رنگ ڈوز ڈونٹس کو واضح طور پر جاننے کے بعد پہچاننے کے باوجود ان کی کراہت ان کی حرمت کو سمجھنے کے باوجود کوئی کھلے عام کرے اور فخر سے کرے دندناتا پھرے اور تکبر اور دھونس سے کرے یہ کیا رویہ ہے یہ رویہ یہی شو کرتا ہے قرآن ناؤزباللہ جو کہتا ہے وہ کہتا رہے حدیث ناؤزباللہ جو بتاتی ہے وہ بتاتی رہے مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ناؤزباللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ ہے وہ عملی مزاق جو بس اوقات لوگ اپنی محفلیں برپا کر کے قرآن و حدیث کا اڑانے کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا لے مثالیں دے کر یہ محفلیں اگر آج آپ کے معاشرے میں دیکھیں تو قصیر تعداد میں ایسی محفلیں موجود ہیں آج کے کونسرٹس مخلوط محفلوں کا ناچ گانا وہ فرشی محفلیں نیو یئر کی محفلیں وہ بسند کی محفلیں جس میں ناچ گانا موسیقی اور فلک شگاف موسیقی لگا دی جاتی ہے وہ فیشن شوز وہ برہنہ لباس وہ بے ہیائی کے نظارے یہ سب کیا ہے سارا کچھ جانے سمجھنے کے باوجود اگر ایسی محفلیں برپا کی جاتی ہیں تو کیا کھلم کھلا قرآن و حدیث کی آیات کا مزاق نہیں ہے اور پھر سب سے بڑھ کر آج کے شاتیاں وہ میندیاں وہ ڈھول کیاں وہ مائیوں وہ ڈانس فلوڈز وہ ڈسکو لائٹس جہاں پر جوان بچیاں سارے نامحرموں کے سامنے وہیں جوکیدار وہیں بیرے وہیں کوک وہیں ویٹر وہیں ڈرائیور وہاں سب کے سب اور وہیں پر ان کے اپنے نوجوان کزنس کندے سے کندہ ملا کے نامحرموں کے ساتھ اپنے بال کھور کر بے ہیائی کے لباس پہن کر انگریزی گانوں کے تال اور تاپ کے اوپر ناچتی اور کوتی بھی نظر آتی ہیں اور وہیں ان کے تحجد گزار اور ان کے عبادت گزار نانا دادا پھوپا چا چا تالیاں بجاتے نظر آتے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا کھلم کھلا مزاق نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ کھلم کھلا مزاق ہے کہ قرآن اور حدیث نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو احقامات صادر فرماتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں تو یہ وہ میفلیں جہاں پہ کھلم کھلا اللہ کی احقامات کی نافرمانی سرقشی حدوث سے تجاوز کا طریقہ رائے جائے اور نوبری اس باتھرڈ ان میفلوں پر فخر کیا جاتا ہے تفاخر کیا جاتا ہے مجھے کل ہی کسی نے خبر دی شہر کے اندر برپا کرنے والوں نے اپنی بہت ہی اکلوتی سی لادلی سی اپنی بیٹی کے مائیوں کے اوپر ہمارے ہمسائے ملک سے ایک کوئی ان کا بہت ہی ریناؤنڈ سا سنگر بلوایا ایک کروڑ روپیہ دے کر ارے اللہ کے بندوں کیا ہمیں خوف خدا بھی دل سے سلب ہو گیا کتنا بھوک کتنا افلاس کتنی کتنا فقر و فاقہ میری اس بستی میں دین کی دعوت کو کتنی ضرورت میرے آپ کے مال کیا اور ہمارے پاس اتنا فالتو زائد مال اس بے حیائی فہاشی اور یعنی کی محفلوں میں شرابیں پلا کر ہندووں کے سنگروں کو بلا کر کروڑ کروڑ روپیہ اس کی ایک رات کی اجرت میں لگا دیا جاتا ہے تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی کھل لم کھل اللہ کی نافرمانی کی محفلوں پر اگر تمہارا گزر تو تم کم از کم وہاں بیٹھو تو نہ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان محفلوں کا حصہ بننے اور ان محفلوں میں شامل ہونے سے لا تقعدو ماہم میں واضح طور پر یہ حکم بتا دی ہے کیوں نہیں بیٹھنا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درچہ ہے ان کے حسن ان کے رنگ ان کی روشنیا ان کے موسیقی کے تال تاپ یہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چیزیں یہ ایمان کا کمزور ترین درچہ بھی مومنوں سے چھین لیا کر دی ہے اس تال کے اوپر کسی کا ایک ہاتھ یا اس کا پاؤں لیم میں ہل گیا تو یاد رکھے گا وہ ایمان کا آخری درچہ بھی نہیں رہے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کا ایک مومن کا سب سے کیمتی خزانہ میری سب سے کیمتی مطا میری سب سے پریشس کموڈٹی میری اور میری اولادوں کا ایمانی تو ہے اپنی تجوریوں میں باندھتے پھرتے ہیں ان کو حفاظتیں کرتے پھرتے ہیں اپنے مالوں کی اور اپنے ڈائیمنٹس کی اور اپنے سالٹیئرز کی اور اپنے سونے چاندیوں کو بند کر کر کے رکھتے ہیں تجوریوں میں میرا ایمان میرا سب سے بڑا خزانہ ہے اگر کسی میفل میں یہ لٹ گیا کسی محول میں اس کا جنازہ اٹ گیا تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ اس کو دل میں بھی برا محسوس کرو اس میفل کی رنگینی میں اگر دل کی کراحت کسی موقع پر نہ آئی تو ایمان کا شرازہ بکھر جائے گا اپنے ایمان اپنی حیاء اپنی عصمت اپنی عبرو اپنی نگاہوں اپنی کانوں اپنی دل کی حفاظت کا تقاضہ ہے کہ نہ خود بیٹھیں اور نہ اپنی اولادوں کو بیٹھنے دیں میں پھر وہی جملہ دو رہا ہوں گی ارے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیا کرتا ہے صحبت کا اثر محول کا اثر اور اتنی اٹریکٹیو اور اتنی شیطانی محول کا اثر ضروری ایمان پر ہوگا اپنے ایمان کو بچانے اور اپنی حیاء کو بچانے اپنی نگاہوں اور کانوں اور دلوں اور رسمتوں کو بچانے کے لیے ایسے محولوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے پھر اگر ان میں بیٹھو گے تو اللہ نے دوسری وجہ بتائی وہاں بیٹھنا کیوں نہیں ہے بیٹھو گے تو اللہ کی نظر میں انہی جیسے ہوگے برپا کرنے والے اور برپا کیے جانے کے بعد بیٹھنے والے اللہ کی نظر میں یقصہ ہیں جس نے برپا کی اور جس نے برپا ہونے کے بعد اس کا حصہ بننے کا طریقہ اختیار کیا ان کا بھی معاخضہ ایسا یہ اللہ نے آگے فرما دیا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمعیہ وہ جو برپا کریں گے وہ بھی منافق قلمہ گو ہونے کے بعد برپا کرو گے تو نفاق کا رنگ ہے اور قلمہ گو ہونے کے بعد برپا کیوی محفل میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی وہی رنگ ہے میں منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کر دوں گا ان منافقانہ ان منافقانہ رویوں کے بدترین جہنم کے انجام سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہاں نہ بیٹھیں اب پھر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یاد رکھئے گا قرآن کا طالب علم قرآن کا دائی دین کا مبلغ قرآن کو تھامنے والا پھر صرف اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کرتا قرآن اور حدیث کو تھامنے کا دعویٰ کرنے والا قرآن اور حدیث کا طالب علم پھر نمائندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ دین اسلام کا پلیٹ فارم ہے دین کا دائی دین کا مبلغ پھر نمائندہ ہے اس دین کا وہ پھر اپنی ذات کی اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کر رہا اپنے گھرانے کی پروجیکشن اور نمائندگی نہیں کر رہا کوئی خاتون جب دین کے دعوت اور شبے کے ساتھ منسلک ہو جائے گی میری کوئی بہن کوئی بیٹی میری کوئی ماں جب دائیہ بن کے نکلے گی جب مبلغہ بن کے نکلے گی جب معاشر میں اپنا تعرف قرآن کی طالبہ کے طور پر یا قرآن کی معلمہ کے طور پر کروائے گی تو پھر وہ فلان فلان کی بیٹی یا فلان فلان کی بیوی نہیں رہا کرتی پھر وہ قرآن کا نمائندہ بن جاتی ہے اس کے روئیوں کے ساتھ اس کے اخلاق اس کا لباس اس کے معاملات اس کی ڈیلنگ اس کی پریزنس اور اس کی اپسنس پھر قرآن کی گواہی دیتی ہے اس کے اخلاق سے لوگ قرآن کا اخلاق سمجھتے ہیں اس کے معاملات سے لوگ قرآن کے معاملات کو سمجھتے ہیں اس کے روئیوں سے اس کے لباس سے لوگ لباس و تقویٰ کا تصور قائم کرتے ہیں اور اس کی ایک جگہ میں حاضری اور اس کی ایک جگہ پہ موجودگی اس بات پر سٹیمپ لگا دیتی ہے کہ چاہے یہ قرآن کے حدود کے مطابق ہے خدارہ اگر ایسی میفلوں کے اندر بیٹھ کر کسی کے بیٹھنے کی وجہ سے اس چیز کے حق ہونے پر سٹیمپ لگ گیا تو کہیں اس میفل کے برپا کرنے والوں سے سٹیمپ لگانے والوں کا گناہ زیادہ نہ ہو جائے اگر آپ کا تعریف آپ کے معاشرے میں آپ کے گھرانے میں یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں آپ حدیث پڑھتی سیکھتی سکھاتی ہیں تو آپ کی وہاں پر محض موجودگی اس چیز پر مہر لگاتے گی کہ یہ حق ہے اللہ ہمارنالحق اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دیکھنے والا بنا دے اور پھر اس پر جمنے کی توفیق اور اللہ باطل کے خلاف اٹھنے اور باطل کو سٹیمپ لگانے والا بدبخت نہ بنا دے وہ موجودگی سٹیمپ لگا دیتی ہے اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ صرف موجودگی سٹیمپ نہیں لگاتی ایپسنس اور غیر موجودگی بہت بڑا پیغام بھی دے دیا کرتی ہے اپنی غیر موجودگی کے ساتھ حاضرین کو ایک پیغام بھی دے دیجئے ایک برپا کرنے والی بہن کی بہن جب اس شادی پر اس ڈھولکی پر اس مائیوں پر نہیں ہوگی تو وہ لمحہ فکر بن جائے گا باقی لوگوں کے لئے اس کی بہن اس محفل میں موجود کیوں نہیں ہے اس کی نند اس محفل میں موجود کیوں نہیں ہے وہ قرآن پڑھانے والی اس بہن وہ قرآن پڑھانے والی یا پڑھنے والی اس بھابی کی غیر موجودگی اس موقع پر بزاتے خود ایک سوال یا نشان بن جائے گی بہت سے ذینوں کو اس سارے کے سارے عمل کے ناحق اور باطل ہونے کی سوچ کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی اپنی موجودگیوں سے ان تمام چیزوں کے حق کھونے پر سٹیمپ لگانے کا طریقہ یہ مجھے اور آپ کو سب کو بچنا ہے اس چیزے نہ ایسی محفلیں خود برپا کرنی ہیں اور نہ ہی ایسی محفلوں کا حصہ بننا ہے اپنی ایمان کی حفاظت اپنی اپنی آخرت کی حفاظت اپنی فکر آخرت اور اپنی آقبت کو سوارنے کے لئے اور پھر معصوم بھولے بھالے وہ لوگ جو حقیقی قرآن کے عقامات کو نہیں سمجھتے ان کو کہیں بگڑ جانے سے بہت سے عزیز و اقارب کی غیر موجودگی شاید لوگوں کے ذہنوں کو متحرک کر دے لوگوں کو سوچنے اور اپنے ہاتھ روکنے پر مجبور کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنی ہاتھ سے روک سکیں اپنی زبان سے روک سکیں اللہ سبحانہ تعالی اگر کچھ نہ کر سکیں تو اپنی عدم موجودگی کے ساتھ ان کے باطل ہونے پر سٹیمپ لگانے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ شریعت کے اقامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان کو اپنانا ہم سب کے لئے آسان بھی بنا دے اللہ نے فرمایا کہ جہاں قفر بکا جا رہا ہو ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہ بیٹھو کب تک جب تک لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی کی طرح ہو ایک ہی تھا لی کے چٹے بٹے ہو اس نے برپا کر لی کیونکہ اس کے پاس مال تھا تم برپا نہ کر سکے تم شامل ہو گئے تو لہٰذا اگر تم وہاں ہی بیٹھو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے یقین جانو بڑی بڑی ہی ہے بتناک ہے یہ آیت ان اللہ انہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک اس میں شک نہ کرنا کوئی شک و شبے سے کی بات ہی نہیں شک و شبے سے بالا ہے یہ حقیقت ان اللہ بے شک اللہ اور جو کام اللہ کرے گا وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا اس کی بات تو سچی ہونی ہی ہونی ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ کیا کرے گا جامی ہو وہ جمع کرنے والا ہے کس کو ترہا خود پڑھ لیجئے نفاق کا انجام آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے وہ سچا رب خود کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا اس میں تردد اور کنفیوزن کا شکار نہ ہونا اللہ خود کرے گا وہ جمع کرنے والا ہے المنافقین سارے کے سارے منافقوں کو جن کے اندر نفاق ہے نفاق کی صفات کو جاننا پہچاننا سمجھنا اور ہر منافقانہ رویے سے پچنا انتہائی ضروری ہے اور آج کے سبق میں ہم نے کیا دیکھا منافقانہ رویے شیک کافروں سے دوستیاں کرنا کافروں سے ولایت کرنا اور پھر ایسے انکارے حق کیے ہوئے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا بھی آج ہم نے دیکھا کہ یہ منافقانہ رویے زبان سے اللہ زبان سے ذکر اور تسبیحات نگاہوں سے قرآن کی تلاوت اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کا مشاہدہ نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ زبان ہلتی ہے نہ دل میں قراہت ہوتی ہے یہ نفاق کا ماملہ ہے اللہ نے فرمایا جمع کرنے والا ہے المنافقین والکافرین فی جہنم جمعہ کافروں کو اور منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں کٹھا کر کے جمع کر دو ذرا ترطیب دیکھ لیجئے پہلے اللہ کس کا نام لے رہا ہے جہنم میں جمع کرنے والا کہہ رہا ہے المنافقینہ سارے کے سارے منافق قلبہ پڑھنے پر پھر تقیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا نہ ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو نفاق ہے اگر عمل کرنے کا معاملہ نہیں کرو گے تمہارے قول اور فیل میں تضاد ہے تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان کی تصدیق نہیں کرتے یہ نفاق ہوگا تو بھی مقشش کا معاملہ نہیں ہے سارے کے سارے منافق اور ڈالا پہلے کون جا رہا ہے منافق پہلے اور کافر بعد میں بتائیں کسی ہینڈ بیک میں پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں جو جوڑا نیچے ہوتا ہے اور ایک جوڑا اوپر ہوتا ہے ہاں نا جو پہلے ڈالتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے اوپر جو پہلے ڈالا جاتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے نیچے والے کو نکالنا جو آپ نے پہلے پہننا ہوتا ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو اوپر رکھتے ہیں بھاد میں پہننے والے کو نیچے رکھتے ہیں بس یہی ترتیب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں پہلے منافقوں کو ڈالیں گے وہ نیچے ہوں گے اور اوپر کافروں کے ڈالوں گے وہ اوپر ہوں گے نکلتے وقت نیچھلے والا نہیں اوپر والا پہلے اور نیچے والا بات میں نکلے گا اللہمات طاہر قلبی من نفاکی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلم من خائنة لینی وما تخفص صدور ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین